آج سے کئی سال پہلے تو شادی کے صرف تین دن ہوتے تھے مہندی برات اور وریمہ لیکن آج کل کی شادیتی لمبی ہو چکی ہے کہ کئی کئی سال تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہاں جی ہم بات کرے ہیں ٹک ٹوکرز کی جو اپنے آپ کو سلیبرٹی سے کم نہیں سمجھتے پہلے اپنی منگنیا کرتے ہیں پھر نکاح کرتے ہیں مائیوں مہندی حلدی ڈھول کی اور پھر نکاح ہو جانے کے بعد بات پکی کی رسومات اور ایسا ہی کچھ کیا سہر حیات نے اور سمی نے ان دونوں کا نکاح بھی ہو چکے اور بہت سارے فنکشن بھی ہو چکے ہیں لیکن دونوں نے اپنی بات پکی کا فنکشن اب کیا ہے جبکہ بات پکی کا فنکشن تب کرنا چاہیے جبکہ ان کا نکاح یا منگنی تک نہ ہوئی ہو لیکن یہ چونچلے ہیں اور صرف صرف پیسے کا ضائع کرنا اور وقت کا ضائع کرنا ہے آپ سب کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے کہ ہر کوئی یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر سہر حیات اور سمی کی شادی ہو چکی ہے تو دوبارہ سے کیا یہ دونوں شادی کر رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ان کی شادی نہیں ہوئی بلکہ شادی سے کچھ کم بھی نہیں ہوا تمام تر رسومات کی گئی لیکن دونوں نے ایڈ دا اینڈ کیا کہہ دیا کہ ہماری شادی ابھی ہونا باقی ہے ہم اپنی شادی پر بہت سارے مہمانوں کو بلائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام تر دوستوں کو اپنی شادی میں شرکت نہ کروائیں یہاں ایک طرف یہ ٹک ٹوکر سے نو ٹو جہیز کا نعرہ لگاتے ہیں وہیں پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور شو بازی کرتے ہوئے اتنا شو آف کرتے ہیں کہ دیکھنے والا بھی حیران ہو جاتا ہے پھر چاہے ان کی منگنی ہی کیوں نہ ہو کئی کئی دنوں تک ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ اپنے ہار مومنٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں پھر چاہے وہ شادی ہو یا گود بھرائی جیسی رسپ میں ہو اس پر لاکھ روپے خرچ کر کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں اسی طرح سے کچھ کیا تھا سہر حیاتیں بھی جب سہر حیاتیں اپنا نکاح کیا اس سے پہلے اپنی بات پکی کا فنکشن کیا پھر مہندی امائیوں برات کوالی نائٹ تک کر ڈالی مگر ایک سال ہونے کو ہے اور یہ شادی ہے کہ مکمل ہونے کا نام نہیں لیری امید کرتے ہیں یہ شادی ہے مکمل ہو جائے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ